پشاور، کوئٹا، ملتان، بہاولپور اور نواب شاہ میں بھی میر شکل و رحمان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے ہوئے پشاور میں جنگ، جیو اور دی نیوز کے دفاتر کے سامنے صحافیوں نے ایڈیٹر انچیف میر شکل و رحمان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کیا مظاہرے میں ڈپٹی جنرل سیکیٹی جے یو آئی فے مولانا عمانالحکانی نے بھی شرکت کی اپنے خطاب میں انہوں نے میر شکل و رحمان کی گرفتاری کی مظامت کرتے ہوئے کہا کہ میر شکل و رحمان کو سج بولنے کی سزا دی جا رہی ہے کوئٹا میں میر شکل و رحمان کی رہائی کے لیے جنگ بلڈنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک جنگ جیو کے کارکنوں اور دیگر صحافیوں نے میر شکل و رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ایڈیٹر انچیف جنگ جیو میر شکل و رحمان کی گرفتاری کے خلاف ملتان میں جنگ آفیس کے باہر صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عابد حسین بھٹا، رانہ نزیر ایڈوکیٹ، چودری خالد سغیر ایڈوکیٹ اور انجمن تاجران چودری ریاض شاہین نے شرکت کی مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ چونتیس سالہ پرانے مخدمے کی خانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے میر شکل و رحمان کو نا جھکنے کی صدا دی جا رہی ہے بھاولپور پریس کلب میں میر شکل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ہوا احتجاج میں بھاولپور یونین آف جنرلیس کے ممبران جنگ جیو اور دی نیوز کے کارکنان نے شرکت کی صحافیوں اور بھاولپور یونین آف جنرلیس کے ممبران نے میر شکل و رحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا نواب شاہ میں میش اکیل و ریمان کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں اور سیول سوسائٹی نے مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ میش اکیل و ریمان کی گرفتاری صحافر پر قدگن لگانے کے مترادف ہے